اچھا اگر آپ کی شادی نہ ہوتی تو غالباً آپ زیادہ گروہ کرتی ہیں ٹی وی پہ یا میڈیا پہ اب اس سے زیادہ کیا گروہ کریں اپنے انشان کو خود اپنے پتہ ہوتے ہیں لیکن یہ گلہ ہے ایک پاکستان کی حکومت سے بھی کہ اتنی بڑی خلقہ اتنی مرنجہ مرنج ایک صوفی ملش عورت جس نے اتنی تہذیب دی اس ملک کو زبان درست کی پیار دیا بچوں کو روز کہانی سنائی اتوار کو بچوں کا پروگرام آپ سوچ نہیں سکتے ریلوں میں آتے تھے بچے اتنا دینے کے بعد اس کے پاس ایک گھر بھی اپنا ہے چرنک جیسا ہاؤس اچھا اگر آپ کی شادی نہ ہوتی تو غالباً آپ زیادہ گروہ کرتی ہیں ٹی وی پہ یا میڈیا پہ اب اس سے زیادہ کیا گروہ کریں نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ پہلی پی ٹی وی کی ہورین تھی تو ظاہر ہے اگر آپ شادی کی ظاہر ہے آپ نے ہی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو آپ نے بچے ہو جاتے ہیں آپ نے ایک گھر بسانہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اچھا بڑا ایسن کام ہے اکمل میں کبھی بھی ایکٹریس نہ بنتا تھی کیونکہ میں ریجو پہ آپ مجھ سے ہزاروں ڈرامے بلوالیں اور ایسن کام ہوں کہ میں بہتا ہوں ٹی وی کا ڈراما میرے بس کا نہیں وہ تو اس وقت مجبوری تھی اور کر لیا یا ایک آتھ بار میں نے دو تین سیریل کیا یا پنتی میں کیونکہ اس وقت نہیں ملتا تھا میں ایک ایکٹریس اپنے انسان کو خود اپنے پتہ ہوتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اور پتہ ہے اگر بشمار لوگوں کو نہیں پتہ لیکن میں رکھنٹ کیے جا رہے ہیں نہیں میں یہ رسک نہیں لیتی کہ جو بانی بنائی ہے وہ بھی گیا اس لیے کہ ایک تو مجھے کسی کے لکھے لفظ یاد کرنا نہیں آتے ہیں میں جیسا خود کو آتا ہے ویسا بولتی ہوں رٹنے میں میں بہت بری ہوں دوسرے مجھ سے اتنے اتنے گھنٹے بیٹھنا مو رنگ کے اور کوئی ادھر سے گزر گیا تو چلو کٹ ہو گیا میں نے زیادہ لائیو موسٹلی جو میرے پروگرام سے ہیں چلیویشن پر بھی اتنے پچھ پن سال میں وہ سب لائیو پروگرام سے ہیں میں کوئی سے اگر میں مجی ساہش میکہ کر رہی تھی آباتین ٹائم سبح میں لاہور سے لائیو تھا میں نے سانیا جتنا کیا وہ لائیو تھا جتنا میں محفل شب کرتی تھی وہ جب تک تو ریکارڈنگز ہو گئی تھی ہم ریکارڈ کر لیتے تھے لیکن موسٹلی جو میں نے پروگرام کیا پھر پاکستان نیشنل کاؤنسل کے لیے جو اس مدر کام میں نے کیا مجھے لائیو بولنا ہی درست لگتا تو پاکستان نیشنل کاؤنسل کاؤنسل میں کیا کام کیا آپ نے میں نے اگر گنتی شاید ان کے پاس ہزاروں ہوں گے شخص میں ہزاروں سے کام نہیں ہو سکتے جتنے انکامنگ ٹروپے ہوتے تھے دوسرے ممالک کے ان کو ہوسٹ کرنا پھر اس کا کلچرل ٹروپے لے کے میں کوئی بارہ ملکوں میں دنیا کی ملکوں میں گئی پاکستان آئی ٹی بی برلین پہ جرمنی ٹرکی کی نورت کریہ ساؤت کریہ چائنہ ہر جگہ جو لاہوریاں ہوتا ہے اس سے لاہور بچھڑتا نہیں اور وہ لاہور سے نہیں بچھڑتا تو ایک تو اسطلاحاں ظاہر ہے وہ لاہور آپ کے اندر بستا ہوگا لیکن یہ کہ لاہور سے کب آپ کی جدائی ہوئی کمال یہ جو فوجی سے شادی کرنا ہے وہ پھر آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور ہم لوگ کی پوسٹنگز ہوتی رہی نوشہرہ کھاریاں لاہور بھی ہوئی پندی تو میں اچھلی لاہور میرے دل سے کیسے جائے گا لیکن جب میری والدہ مائیگریٹ کر گئی نا بس جب لاہور چھوٹی اچھا 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 وہ بھی وہاں اللہ نے ان کو بہت بہت دیا گلا صرف مجھے تو اللہ کی بہت مہربانی ہے لیکن یہ گلا ہے ایک پاکستان کی حکومت سے بھی اتنی بڑی فنکار اتنی مرنجا مرنج ایک صوفی ملش عورت جس نے اتنی تہذیب دی جس ملک کو زبان درست کی پیار دیا بچوں کو روز کہانی سنائی اتوار کو بچوں کا پروگرام آپ سوچ نہیں سکتے ریلوں میں آتے تھے بچے اتنا دینے کے بعد اس کے پاس ایک گھر بھی اپنا نہیں تھا پھر جب میرا بھائی وہاں پڑھنے گیا ان شیمائے گریجز وہاں بھی یہ سریم رضا وینکوبر میں تھے تو سو میل وہ جاتی تھی صرف اس لئے کہ بیٹھ کے بیڈن روڈ کی باتیں کرنا ہے یا ریڈیو کی بات اکرم بٹ صاحب ٹھیک ہیں مجھے جو خط لکھتی تھی امریکہ سے وہ اردو میں لکھ 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 کے اردو وہاں سے بھی بہت درست ہوئی کیونکہ انگریزی میں میں جواب دیتی تھی تو کہتی تھی نہیں کوشش کر کے تو اردو میں لکھ پھر غلطیاں نکال کے بھی راؤنڈ بنا کے تو بھی اس لئے خط لکھنے والے زمانے دیتے تو سلیم کو ملنے گاتی تھی اس کو اتنا لوک آفچہ کرتی تھی کیونکہ جب بمی تھی تو سلیم رضا نئے نئے آئے تھے سلیم رضا شوکت علی آئیرین پروین ربینہ ایک اور ہوتی ربینہ شاہین مسارت نظیر اس وقت گاتی تھی کاؤسر پروین گاتی تھی اور بعد میں پتا چلا کہ آشا بوسلے جن کو ہم پنجابی کے ڈراموں دیکھیں پاکستان کی پہلی سولہ فلموں کی وہ ہیرون تھی آشا بوسلے آشا بوسلے جو کاؤسر پروین کی بڑی بہن تھی بلکس ہے بلکس ہے اچھا میڈم یہ ذرا بتائیے کہ جو آپ نے کہا کہ والدہ کو اس طرح ریکنیشن نہیں ملی لیکن بچوں کو ریکنیشن تو انہیں بہت ملی لیکن سٹیٹ نے اس طرح آنر نہیں کیا اتنا تو مطلب ایک گھر کیا چیز ہے کہ اتنی سی زمین آپ نہیں دے سکے کہ وہ سکون سے ہیں کیونکہ ایک تو لٹرلی کہتے ہیں نا کہ رو رو کے نظر گوالی میری ماں نے تو رو رو کے سچ مچ آنکھیں گوالی کب انہوں نے ان کی وفات ہوئی؟ ممی کو ہو گئے ہیں آٹھ نو برس بلکس ہے اصل میں یہ کہ بچے تو یہ کسی انٹرویو میں غالباً شباز شریف نے کہا کہ میں بھی آنٹی شمین والے پروگرام میں جایا کرتا تھا بچوں کے پروگرام میں نواز شریف بھی شاید آتے ہوں گے انہوں نے بھی کہا کہ میں یہی آواز سنکے بڑا ہوا تھا تو اس وقت تو بچوں کا تو نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے کل پرائم نیسٹر بن جادا بچہ تو بچہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے آپ کو بھی یاد تو نہیں ہوگا کہ یہ مجھے بعد میں زندگی میں وہ مجھے ملے مبارک مند جو ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر سمر مبارک ڈاکٹر ہاں انہوں نے مجھے کسی پروگرام پہ تھے تو میں نہیں ان کو پہتانتی تو ان نے کسی کو بھیجا تو مجھے کہن گا آپ میری بہن ہیں اس لیے کہ میں ہر اتبار آپ کے امی کی گودن بیٹھ کے بچوں کے پروگرام پہ آتا تھا بلکس تو اس طرح کے بہت لوگ ہیں جو بہت بڑے بڑے ہو گئے جسٹس نسیم تھے وہ بھی بچوں پروگرام میں آتے تھے اور بہت لوگ زندگی میں اچھا یہ ذرا بتائیے کہ جو ہیڈ آف سٹیٹ ہیں جو پولیٹیشن ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کو قریب رہنے کا موقع ملا جس طرح بینظری بھٹوں تھی نواز شریف تھے بھٹوں تھے زلفکار علی بھٹوں یا جو مارشلہ کے عدوار تھے ان میں کسی کے ساتھ میری میسیس نسرت بھٹوں سے واقفیت تھی میری ایک دوست سمینہ زندگی میں میری بہترین بہنوں کے جیسے میری بہن نہیں تھی تو ان کے ہاں بہت آتی تھی ان سے میری ملاقات ہوتی تھی سمینہ سمینہ قریشی کون تھی یہ میری میری زندگی کی بہترین نہیں وہ تو آپ نے بتایا ہے ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کون یہ سرگودے سے تھی پھر سینیٹر قریشی تھی وہاں سے اور عزیز قریشی بہترین بھٹوں سے آپ کر رہا ہاں ان سے ملاقات کئی بار ہوئی اور لیکن آپ لوگ اس کو میں نہیں سمجھتی کہ لوگ جس کو برا کہنے لگیں وہ میسیس زیاو الحق سے میری بہت مطلب باقاعدہ میں وہ تو مجھ سے بڑی ہیں اور بہت میں اترام کرتی تھی لیکن وہ بہت پیار کرتی تھی اس سے اس لیے کہ وہ فوج کا رشتے کی حوالے سے میرے ساتھ بہت قریب تھی اور میں پرل کانٹینینٹل کی سب سے پہلی مینجر پابلک ریلیشنز تھی جب میں صرف اقباروں سے دیل کرتی تھی گیس سے نہیں تو اس میں میں جب بھی ان کو کہا کہ شوی کاف آپ آ جائیں کیونکہ اقبار میں تصویر کون چھاپے گا ہوتیل کی نیا نیا بناتا ہے تو وہ آ جاتے ہیں مطلب اس قدر کچھا کر گھر پہ جلیبیاں بنواتی تھی تو کہتی تھی آ جو جلیبیاں بنواتی تھی وہ لوگ بہت پذیرائی کرتے تھے جب بارش ہوا تو وہ گھر پہ بلا کے ساری کاسٹ کو نہور سے اپنی دعوت کرتی بہت ساندہ اور اٹھلی